انہوں نے بھی کہا لیکن میں اور نورونا قادری خود بھی پاکستان پنجاب پولیس پاکستان پولیس رینجرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جانے دے کر پاکستان کا امن و امان بحال رکھا ایمبولنسز کو رما رکھا ہسپتالوں میں کووڈ نائنٹین کی آکسیجنز کو بحال رکھا اور اس وقت سوائے لاہور کے ایک یتیم خانہ چوک کے سارا پاکستان کی ٹریفک جو ہے جس کا سارا کریڈٹ پولیس اور رینجرز کو جاتا ہے وہ اس وقت کھلی ہے مینلی بات میں شارٹ بات جو ہے کہ جو پروکرپشن ہے اس کے تحت سگنیچر جو ہے منسٹرز کے ہو گئے ہیں ابھی لاہ منسٹر اور ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے ٹی ایل پی پر جو پر پابندی لگانے کا لیکن اس کے بعد ہم آرٹیکل کل آرٹیکل 172 آف دی کانسٹیوشن کے ساتھ ریڈ ویڈ ہنڈرڈ انڈ ڈویل اف دی الیکشن ایک دوست ستارہ اور ہم پرسوئنگ پرسنس انڈر سیکشن الیون ڈبل ای اف دی ایٹی اے نائنٹین نائنٹی سیون اب ہم ڈیزولیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں ایک کام ہم نے کر دیا ہے پروکرپشن کا آج نوٹیفکیشن ابھی جاری ہو جائے گا اور پھر کل ہم اس ٹی ال پی کو بیزولیشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیابنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے کیونکہ یہ فوری طور پر ہمیں کٹھائے بھی بھیج سکتے تھے لیکن ہمارے اٹارنی جنرل صاحب اور فروغ نسیم نے یہ کہا کہ الگ الگ بھیجیں کل وہ دوسری سمری بھی چلی جائے گی اور حالات جو ہیں ہم نے پوری کوشش کی پوری کوشش کی کہ بات چیز سے معاملات تیہ ہوں بات چیز سے مسئلے حل ہو سکیں لیکن ان کے ارادے جو تھے وہ بڑے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ارادے بڑے خوفناک تھے وہ ہر صورت میں بیس تاریخ کو اپنے جنڈے سے پیچھے نہیں اٹنا چاہتے تھے تین دفعہ وہ پہلے آ چکے ہیں تین دفعہ ہے یا چار دفعہ ہے تین دفعہ تو اب چوتھی دفعہ بھی وہ آنے پہ وضعت تھے اس لیے ہم نے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں کی ہیں تاکہ ملک میں امن رہے اور ملک میں امن و امان کے لیے ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے جانے دیئے ہیں اور پانچ سو اسی پولیس والے زخمی ہیں تیس گاڑیاں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں اور مختلف پولیس والے زخمی ہیں میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں شہدہ کے گھر بھی جاؤں گا اور زخمیوں کے پاس بھی جاؤں گا اور آخر میں میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے کیونکہ میرے پانچ منٹ پورے ہو گئے ہیں قادری صاحب اپنے شاہدہ شکریہ جناب آپ سب کا اور جس طرح شیخ صاحب نے آپ کو بتایا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ میں تو گزشتہ دو سال سے مسلسل ان کو انگیج رکھا میں بھی ان کے ساتھ مصروف رہا اور ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ وہ اس سسٹم میں آئے اور سسٹم بھی ان کو اسی طرح ڈیل کریں اور اس حوالے سے ہماری متعدد ریگولر میٹنگز ہوئی ہے اور جو بھی ان کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں گزشتہ چار مہینے سے جب سے شیخ رشی صاحب نے وزیر داخلہ کا عوضہ سنبھال آئے آپ بھی سر پرستی کر رہے ہیں میں بھی اس پہ لگا ہوں اور موجودہ جو اسمبلی میں کرادات کے حوالے سے ہم کبھی اپنی موقف سے یا جو کچھ ہم نے کہا ہے اسے پیچھے نہیں ہٹے تھے کرادات کا متن کیا ہوگا ڈرافٹ کیا ہوگا اس پہ حکومت ایک ایسی ڈرافٹ کی تجویز دے رہی تھی جو کہ اس کے سفارتی مذرات اور بد اثرات کم سے کم تر ہو اس کی ریپرپیشن ملک کے لیے خطرناک نہ ہو ہم کسی سفارتی محاص پر اور عالمی محاص پر کوئی دوسری ایک کرائیسز میں نہ پڑ جائے اس حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے وہ ایک اپنا ڈرافٹ جو ہے یا متن اس کو پروپوز کر رہے تھے اور مین وائل جب ہماری اور ان کی مذاکرات جاری تھی تو بہت سارے باخبر ذرائع باوسوق ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ بیس اپریل کو یہاں پر فیضاباد میں درنہ دینے کی بھی برپور تیاریاں جاری ہیں بلکہ ہماری جو آخری ملاقات تھی اس ملاقات سے پہلے انہوں نے اس درنے کی کال دی اور کہا کہ بیس اپریل کی شام بارہ بجے پانچ منٹ کو ہم نے مولانا خادم رزوی صاحب کے قبر پہ جمع ہونا ہے مزار پہ اور وہاں سے پھر فیضاباد کی طرف لاؤں مارچ کرنا ہے اور وہاں پہ درنہ دینا ہے جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر مذاکرات ایک کنکلوجن تک نہیں پہنچے تھے اور ایک نتیجے تک نہیں پہنچے تھے ان کے اس طرح کے ویڈیو دینے کی کوئی ضرورت اور اخلاقی اجازت نہیں تھی اور انہوں نے ہم نے ان کو یہاں تک کفر کی کہ آپ آ جائیں ایک ڈرافٹ آپ کا ہے ایک مطن اور ڈرافٹ امارا ہے سپیکر صاحب سے ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں اور وہ کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو بے شک آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کمیٹی کو قائل کریں دلین سے اور معقولیت کے ساتھ اگر وہ ایک ڈرافٹ متفقہ ڈرافٹ لے آتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اطراز نہیں ہے بہر صورت وہ کسی طور پر پارلیمانی کمیٹی کو یا اس طرح کی متفقہ ڈرافٹ کو لانے پہ تیار نہیں تھے اور وہ بزد تھے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اسی کو مانا جائے اور اسی کو پارلیمنٹ سے منظور کیا جائے تو آخر حکومتوں کا کام ریاستوں کا کام منت سماجت نہیں ہوتی لیکن بطور ایک سیاسی جماعت کے ایک منتخب جمہوری حکومت کے ہم نے برپور کوشش کی ان کو مذاکرات کے ذریعے سے منت سماجت کے ذریعے سے کسی طرح ان کو سمجھایا جا سکے منایا جا سکے جو کہ ہماری اس ساری کوششی پامیاب ہوگئے اور جب اس کی گرفتاری ہوئی تو گرفتاری تو بہت ساری سیاسی لیڈروں کی بھی ہوتی ہے مذہبی رہنمائی کی بھی ہوتی ہے کاروباری شخصیات کی بھی لیکن جس طرح ردعمل دیا گیا وہ کسی صورت نے اس کو شریکی کہا جا سکتا ہے ناخلاقی کہا جا سکتا ہے ندینی کہا جا سکتا ہے الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کی حفاظت اسلامی ممالک کے سب سے اہم رکن پاکستان کا کام ہے اور یہ دنیا عمران خان صاحب نے دیکھیں ایک تو میں نے آج بات واضح کر دیا ہے کہ سب کے سامنے کہ پروسکرپشن کا نوٹفکیشن ابھی جاری ہو جائے گا وزراء نے کیابنٹ نے اپروف کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی کو بین کیا جائے اب ڈیزولیشن کے لیے کل جو ہے آرٹیکل سیونٹین ٹو کے تحت کانسیچوشن وید ریڈ وید دو سو بارہ آف دی الیکشن ایکٹ دو سو سکترہ یہ کل کیابنٹ میں دوسری سمری بھی جائے گی اور جس حمد اور جس جرت سے پولیس نے رنجرز نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے خاص طور پر وزیراعظم نے بھی اس کو بہت سرائے ساری قوم نے اس کو سرائے ساری قوم نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ یہاں اشتہال انگیزی یہاں دہشت گردی اور یہاں سڑکوں کو اور لوگوں کو ریمبلنسوں کو نقصان پچانے کی سے لوگوں کی جان چھٹی ہے سو پروسیکیوشن آج پروسکرپشن آج ہو گئی اور ڈیزولیشن کی کل سمری موو ہو جائے گی وہ بھی دو تین دن میں ہو جائے گی اب سوال چھوٹا چھوٹا سوال سالے کے پاکستان کے لیے ہم مسئلے پیدا کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں تھے پچپن یا ساٹھ اسلامی ملک ہیں سارا بوجھ پاکستان پر ڈالنے کے لیے عمران خان نے اس کے باوجود یونائٹی نیشن میں اسلام کا اور اسلام کی سربلندی کا جھنڈا بلند رکھا لیکن امبیسٹروں کو نکالنے کا سارا یورپی یونین اور سارے حالات وہ بڑے پچیدہ ہو جاتے اس لیے وہ نہیں ہو سکتے کوئی نرمی نہیں ہے مجھ سے زیادہ سخت ہے میں نے ان کو کہا ذرا سوال کریں نا آپ چھوڑیں لگی بات وہ بھی ڈیزولوشن پہ جا رہے ہیں جو یہ کیا یہ بھی سوچ سمجھ کے کیا اور وہ بھی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں کاروائی ہوگی کوئی ریاض نہیں ہوگی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا کوئی ریاض نہیں ہوگی فیصلے عدالتوں پہ ہوں گے جو قانون کو ہاتھ ملے گا قانون اس کو ہاتھ ملے گا صحیح کہہ رہے ہیں بھار تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کا بھی حل تلاش کر رہے ہیں اس کے حلات کو تلاش کرنے کے لیے ابھی میں نے فروغ نسیم سے اور اٹارنی جنرل صاحب سے یہ الیون ڈبلی کو بھی بیچ میں ڈالا ہے تاکہ شخصیتوں پہ بھی مسئلہ ہوگا دیکھیں کسی کے ساتھ نرمی کی بات کہی پہ نہیں ہے ہماری سب سے پہلی کمیٹمنٹ جو ہے پاکستان ہے سب سے پہلا آہد پیمان جو ہے ہمارا پاکستان اور ایک بات نورالہ قادری نے ساری زندگی تو ایک دین کی خدمت میں گزاری میرے جیسے کناہگار انسان سے زیادہ کسی نے ختم نبوت میں یا نموس رسالت میں یہ تو دوہزار سولہ میں آئے ہیں سترہ میں کوئی قربانی نہیں ہے تو اس کا نام سامنے لائیں یہ قوم کو ڈیفرنٹ طریقے سے مشتعل کر کے اس ملک میں افراد افریف پھیلانے کا ایجنڈا کبھی کامیاب نہیں ہوگا دیکھیں کوئی چیز نہیں لگ رہی انشاءاللہ یہی پولیس اور یہی رینجرز ہینڈل کرے گی اور اللہ کے حکم سے فرانس کے تمام شہری یہاں پہ محفوظ ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے جی اعزاز اس کے بعد اعزاز کے بعد دو چھوٹی چھوٹی باتیں ایک تو یہ کہ کیا قراردات آپ لے کر آ رہے ہیں دوسرا یہ کہ اس سارے معاملے کو آپ بین رکھ کے ختم کر دیا قانونی اعتباس کے لیے ختم ہو گئی لیکن اصل جو چیلنج ہے وہ پولیس کے لیے جنہیں آگے بھی ان سے رمٹنا ہے کیونکہ یہ مختلف رنگ اس دیار کرنے میں تو کیا آپ پولیس کو امپاور کر رہے ہیں انٹرمز آف ریسورسز اور دوسری چیزوں کے کوئی ماضح پولیس کے لیے میں نے آج پرائیم نسٹر صاحب کو کہا ہے کہ پولیس کو سورسز دیے جائیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی سپیشل ان کے لیے کوئی امداد کی جائے پولیس والوں کے یا تنخواہیں جو ہیں سارے لوگوں کی تنخواہوں کی طرح وہ بھی متاثر ہیں یہ ساری باتیں تو پرائیم نسٹر صاحب سے میں نے کی ہیں انشاءاللہ اس بجٹ میں ضافہ کریں گے لیکن پولیس اور رینجرز نے جو کربانیاں دیئے ہیں اس کو میں سلام پیش کر قراردار تو ابھی نوٹسکیشن جاری ہو جائے گا اس کا پروسیکوشن قومی سمبلی میں کوئی قراردار قومی سمبلی میں یہ اجزاز نے اچھا سوال کیا ہے کوئی قراردار نہیں آ رہا ہے سرکولیشن سرکولیشن سے ساری قابینہ تقریباً دسخت کر چکی ہے ابھی میں نے آنے سے پہلے پرائیم نسٹر آس سے پہلے پوچھا تھا عاظم خان سے انہوں نے کہا دسخت مکمل ہو چکے ہیں پروسیکوشن کے مکمل ہیں ڈیزولیشن کے لئے کل دوسری سمبلی بھی پھیجنے تین ارخان ہوں کے کیا کریں گے جو سمبلی میں پھڑے رہے ہیں ابھی تو پہلے میں تو وہ متاثر نہیں ہوتے ڈیزولیشن میں وہ متاثر ہوں گے تینکیو بیرمی آج نہیں میں ان کے ساتھ افتاری کر رہا ہوں